اسلام علیکم ڈیوئے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیسٹ ڈیزائنز شیئر کروں گی جو کہ آپ کے جو آپ منٹر کے سورٹ پر بنا سکتے ہیں کسی بھی سیزن کے سورٹ پر بنا سکتے ہیں لیکن آج پر منٹر سے زیادہ تو منٹر کے لئے یہ ڈیزائنز بیسٹ ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکریسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے پرنڈز اور فیملے کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی پریس ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوتا ہے دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں شیرٹ یہ بین سعید کا انسٹی سوٹ تھا اور اس کے فرنٹ پے پینل میں امبرویڈری ہوئی ہے اس کے چاک پر اور سلیو پر اور نیک پر آپ کو ڈیزائننگ ملے گی اور ٹراؤزر پر ڈیزائننگ ملے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جو فرنٹ پینل ہے یہ سارا فلی امبرویڈیڈ ہے یہ بھی امبرویڈیڈ ہے یہ دیکھیں اس کا نیک دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں راؤنڈ نیک ہے اس کا اس طرح سے راؤنڈ نیک بنا کے اس کے اندر کٹ ورک کیا ہوگا کٹ ورک کے اوپر یہ دیکھیں سلائیں لگائی ہوئے اس طرح سے اور نیچے سے یہ ڈوری کے فلاور بنا کے لگائے ہوئے اس نیک کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں بہت جلدہ اپلوڈ کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا راؤنڈ نیک میں اس طرح سے یہ ڈیزائنگ ہے سکرین چوٹ لینا جاتے ہیں آج کل سلائیوں کا بہت ٹرینڈ آیا ہوا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سلیوز اس طرح سے اس کی اوپر کو یہ دیکھیں فلیری اسی ہیں یہاں پہ چونٹ ہیں اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی یہ بھی آج کل کافی ٹرنڈنگ ہے سلیوز اور آگے سے اس طرح آگے میں نے اس طرح سے لیسا ڈیج کر دیئے کٹ ورک میں میں دیکھیں اس طرح سے اس کی شیپ ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کے چاک پر اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہوئے یہ ایک پٹی جو باورڈر سے نکلی تھی اس کو اس طرح سے اٹیج کیا ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹرلیس کے ساتھ اٹیج کیا ہوئے اس طرح دونوں آگے اور پیچھے دونوں طرح سے اس طرح سے سینٹرلیس سے اٹیج کیا ہوئے پٹی لگا کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی شیپ ہے دونوں طرف یہ دیکھیں اندر بھی سینٹرلیس کے ساتھ اس کو اٹیج کیا ہوئے اور نیچے اس کے سمپل اس طرح سے سرکل والی لیس لگا دی ہے اس طرح سے پڑھٹے کے ساتھ فرنٹ اور بیک دونوں پر اس طرح سے پڑھٹے کے ساتھ لگا دی ہے اس کے بعد اس کا ٹراؤزر کا ڈیزائن دیکھیں اس کی ویڈیو میں بہت جلد اپروڈ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ پہلے کٹورک بنا کے اس پر تھرڈ کی سلائیں لگائی ہوئی ہیں تین پرنٹ ایک سٹاری ہوئی ہیں سمپل والی اور اس کے اندر یہ بورڈر سے جو کپڑا نکلیتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سٹریپ بنا کے سرس اٹیج کی ہوئی ہیں اور یہ ایک پٹی پھر نیچے اٹیج کی اور کٹورک جو سلیوز پر لگے ہوئے تو وہ ایک پرل کے ساتھ اٹیج کی ہوئے ہیں یہ ہماری مشہور بلوگر ہمیرا بلوگر جو ہے ان کی شیٹ پر یہ اس طرح سے ڈیزائن تھا تو میں نے ٹراؤزر پر اس طرح سے ڈیزائن کے آپ شیٹ کے دامن پر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور سلیوز پر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد یہ تو بٹا بلو کلر میں تھا جو فل سوٹ ہے وہ مسٹرڈ کلر میں اور کنٹراسٹنگ میں ساتھ بلو کلر دیا ہوا ہے اس کے اوپر اس طرح سے میں نے مسٹرڈ کلر میں باریک باریک سی گھوٹے والی اس طرح سے لیس لگا دیئے چاروں طرف آپ جائیں تو پی کو بھی کروا سکتے ہیں لیکن لیس سے اس کی لک زیادہ اچھی لگ رہی تھی اس کے بعد یہ ایک سیکنڈ رس ہے یہ میں نے وردہ سے بائی کیا تھا اس کے نیک کی سلیوز کی اور ٹراؤزر کی شلوار کی جو کٹنگ اور سٹیچنگ ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک پر دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سپرٹ سپرٹ کٹ بنا کے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے نیک بنایا ہے سنٹر پٹی کے ساتھ اور پائپنگ کے ساتھ یہ تھوڑا سا اوپن ہے اس کے بعد اس کے سائٹوں پر اس طرح سے کٹ ورک ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے بنا ہوئے سنٹر میں ایک ایک بٹن اٹیچ کیا ہوگا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ایک کیپ ویف جو ہے وہ پرل اٹیچ کیا ہوا اس طرح سے اس کا بیک نیک چھوٹی چھوٹی کٹ ورک بنی ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا فرنٹ ڈیک ہے میں کوئی کلوز سے دکھا دیتے ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ ورک بنی ہوئے پہلے نیچے ایک انٹرسنگ کپڑا لگا کے تو پائپنگ کی ہوئے اس کے بعد اوپر کٹ ورک اٹیچ کی ہوئے یہاں سے راؤنڈ ہے تھوڑے تھوڑے گیپ پر لگیا ہوئے اس کے یہاں پینل پر فول انبرویڈری ہوئے ہوئے اس طرح سے اس سائٹوں پر اس طرح سے پہلے ہی ڈیزائننگ تھی اس کے بعد نیچے بھی اس طرح سے ایک بنچ بنا ہوا تھا تو میں نے اس کے دامن پر زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی جس کنٹراس میں اس طرح سے سرکل والی لیس لگا دیا اور اس کے فرنٹ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پلٹہ فول کر کے اس کے اوپر گیپ گیپ پر لگائے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں فرنٹ پہ جس پر لگائے ہیں بیک سائیڈ پہ سیمپل پلٹے کے ساتھ فول کیا ہوا ہے اس طرح سے یہ وردہ کا کافی ہٹ کوڑ تھا ابھی بھی ونٹر کے جو ان کی کلیرنس سے لگے ہوئے اس میں یہ آویلیبل ہے لیکن میں نے یہ لاسٹ ایر بائے کیا تھا یہ دیکھیں اب اس کی سلیفز دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے اس کی سلیفز ہیں آگے سے بیل شیپ ہے یہاں پر پنٹیکس ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چار پنٹیکس ڈالی ہوئی ہیں اس طرح سے اور ان کے اوپر ان کو اکٹھا کر کے اوپر پر لگائے ہیں میں پھر سینٹر میں یہ والی لیس دی ہے اور اوپر یہ باریک والی سلیئیں لگائی ہوئی ہیں اس طرح سے اور آگے سلیفز کے اس طرح سے پائپنگ کی ہوئی ہے یہ سلیفز کافی اچھی لگتی ہیں ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں اپلوڈ کر دو کی ہوئی ہے میں نے دسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سٹیچ ہوئی ہیں کافی اچھی لگتی ہیں پہنے ہوئی دیکھیں پہلے کٹ ورک بنایا ہوا ہے پھر اس کے نیچے وہی سرکل والی لیس اٹیچ کی ہے پھر یہ تلہ کی سلائیاں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں چار چر سلائیاں تلے کی لگائی ہوئی ہیں اس کے بعد سمپل چار مشین والی سلائیاں جوتی ہیں وہ والی پنٹکس ڈالی ہیں پھر ایک پٹی جو بارڈر سے نکلی تھی اس کو اوپر نیچے اٹیچ کر کے اس میں اس طرح سے ٹرائنگل ایڈجسٹ کی ہیں اور اوپر ایک دو تین چار پانچ سلائیاں لگائی ہوئی ہیں اس طرح سے یہ کافی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شلوار کے پانچ اکر ڈیزائن ہے کافی پھر اکثر لگتا ہے اس کی فول ڈیٹیل ویڈیو جو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں کہ آپ وہاں سے چپ کر لیجئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے لئے تھوڑی سی بھی ہیلپ فول ہو تو پلیز میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ دوبٹہ یہ ہے لیلین کا دوبٹہ تھا یہ لیلین کا ڈریس تھا پہلا بھی لیلین کا تھا اور یہ بھی لیلین کا اور اس کو سیمپل اس طرح سے پائپنگ میں نے فولڈ کی ہوئی امیرون کلر کی چاروں طرف یہ دیکھیں اس کے پاس یہ ایک کیمبرک کا ڈریس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف کولر اس کا نیک بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک کٹ ہے اور یہ اوپر کولر لگا ہوا ہے اس طرح سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹسلز یا بٹنز وغیرہ لگنی تھے فائنل اکس کی میں انسٹرگام پہ شیئر کر دوں گی جن لوگوں نے مجھے انسٹر پہ فالو نہیں کی ہوگا انسر ریکیسٹ ہے کہ مجھے انسٹر پہ فالو کر لیں جنب اکس کی سٹیٹ جو ہے سلیوز ہیں اس طرح سلیوز کے سنٹر میں اس طرح سے جو باڈر تھا سائڈوں پہ اس کو میں نے اٹیچ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے سلیوز کا پرنٹ آ رہا ہے پلین تھیں تو میں نے یہ باڈر سنٹر میں اس طرح سے اٹیچ کر دیا اس سے یہ کافی اچھی لگنے لگ دیں گے اس کے بعد اس کی سائڈوں پہ کنٹاس میں میں نے لیس اٹیچ کر دیا اس طرح سے نیچے باڈر ہے کافی اچھا سے اس کا پرنٹ اور کلر تھا بیک سٹ سے اس کا پرنٹ اس طرح سے بیک سٹ کے بھی چاروں طرف اس طرح سے شٹلتی لیرس لگا دی گئے جن کے کیپلی دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کیپلی شرٹ کے ساتھ کا جو کپلہ اس کا خرط ورک پہلے لگایا ہوا ہے پھر تین پرنٹ ایکس ڈالی ہی ہیں پھر شرٹ کے ساتھ کے ایک پٹی جو ہے وہ اٹیج ہی اور تین پرنٹ ایکس ڈالی ہی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سکین شوٹ لے سکتے ہیں اس کا کافی اچھا سیمبل سٹھ آلزر لگتا ہے گھر میں پہنے کے لیے بہت کمفوٹی بگائیے